بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام طالب علم اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بینل آئیک آن کو پریس کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے آج ہم مضمون کریں گے سائنس کے کرشمیں یعنی کہ سائنس کا مصبت اور منفی استعمال سائنس کا مصبت اور منفی استعمال ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا ہے میں ہو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی سائنس کی حیرت انگیز ترقی دنیا کی پیدائش قدرت کا کرشمہ ہے اہل دنیا کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے علم سائنس کے ذریعے جو مختلف اجادات اٹھارویں منظر عام پر آئی ہیں یہ سائنس کے کرشمے ہیں اس لحاظ سے موجودہ دور سائنس کے اروج کا دور ہے سائنس نے دنیا میں زبردست تبدیلی پیدا کر دی ہے اگر اٹھارویں یا انیسویں صدی کا آدمی دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ جائے تو وہ کبھی پہچان نہ سکے گا کہ یہ دنیا وہی ہے جس میں ایک عمر بسر کی تھی محول اور طرز فکر میں تبدیلی سائنس نے نہ صرف ہمارے محول کو بدلہ ہے بلکہ طرز فکر میں بھی زبردست تبدیلی کی ہے زمانہ قدیم میں انسان جن چیزوں کی پرستش کرتا تھا آج سائنس کی بدولت قدرت کے ان رازہے سر ببستہ کو بے نقاب کرنے کے لیے اور انہیں محکوم بنانے پر طولہ ہوا ہے انسان کا چاند پر اترنا اثر حاضر کا سب سے بڑا موجزہ ہے جو اپنی مثال آپ ہے سائنس وہ چیز ہے جس نے فضاء میں اپنا پرچم اڑا کر دنیا کے خشکو تر کا چپا چپا چھان ڈالا ہے سائنس وہ طاقت ہے جس نے سمندروں اور پہاڑوں پر اپنا تسلط قائم کیا ہے اور اس وقت سے انسان خشکی اور تری کو رونتا ہوا ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی پھاند گیا ہے طبی فتوحات طبی دنیا میں سائنس کی فتوحات اور بھی حیرت انگیز ہیں آج سائنس کے فیس سے اندوں کو آنکھیں بہروں کو کان اور لا علاج بیماروں کو شفاہ مل رہی ہے علاج کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں آپریشن ایک موجزہ بن گیا ہے انسان نے سائنس کے ذریعے اپنی عوست عمر میں اضافہ کر لیا ہے اور اب وہ روح کا سربستہ راز ملوم کرنے کی فکر میں ہے بجلی کی دریافت سائنس کی سب سے بڑی دریافت بجلی ہے بجلی کی ایجاد نے ہماری زندگی میں انقلاب عظیم پر پا کر دیا ہے بجلی ایک ایسی طاقت ہے جس نے انسان کی بہت خدمت کی ہے کارہانے اس کی مدد سے چلتے ہیں شہروں میں روشنی اور رونک اسی کے دم سے ہے کمرے بھی اسی سے گرم کیے جاتے ہیں اور تھنڈے بھی آٹا پیسنے کی چکیاں لکڑی چیرنے کے آرے اور بڑی بڑی دیو حیکل مشینیں بجلی سے چلائی جاتی ہیں زرائے نکلو حمل سائنسی ایجادات کی بدولت نکلو حمل کے زرائے میں اضافہ ہوا ہے مہینوں کے سفر کو چند گھنٹوں میں تیہ کر لیا جاتا ہے فاصلہ کم ہو گیا ہے دنیا کے ممالک اب ایک شہر کے مختلف محلے ملوم ہوتے ہیں کارے بسیں ریل گارڈیاں بحری جہاز ہوائی جہاز سب سائنس کی ایجادات ہیں ان کی وجہ سے وقت اور پیسے کی بچت ہوتی ہے تجارت میں ترقی ہوتی ہے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جلد جا سکتے ہیں اپنا سمان بھیج اور مگوا سکتے ہیں پیغام رسانی یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا سائنسی ایجادات کی بدولت تار بھرکی تار یعنی کہ جو بجلی سے چلنے والی تار ہے ٹیلی فون وائرلس پیکس وغیرہ ایجاد ہوئی ہیں اور پیغام رسانی میں مدد ملی ہے اب ہم ہزاروں میل پر بیٹھے ہوئے اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر سکتے ہیں تاجر حضرات اس کی مدد سے کاروبار کرتے ہیں دنیا کے ایک حصے میں جو کچھ ہوتا ہے تو اس کی اطلاع تمام دنیا میں فوراں پہنچ جاتی ہے تفریہ اور اسائش یعنی کہ سیرو تفریہ اور سکول انسان کے لئے سیرو تفریہ بھی ضروری ہے وہ ہر وقت کام نہیں کر سکتا فالتو وقت میں دل بہلانے اپنے دل کو لگانے کا سمان چاہتا تھا اس کے لئے سائنس نے ریڈیو ٹیلیویئن ٹیپ ڈیکارڈر گرامو فون سینما کلپ وغیرہ مہیا کیے ہیں گرمی سے بچنے کے لئے بجلی کے پنکھے ائر کولر ائر کنڈیشنر اور سردیوں کے لئے ہیٹر وغیرہ ہے سائنس نے کپڑے دونے والی مشین کپڑے سینے کی مشینری برکی ستری پریشر ککر کریم پاودر اور ہزاروں چیزیں انسان کے لئے اجاد کی ہیں اور جن کی وجہ سے گھریلو زندگی جو ہے وہ بہت پرسکول ہو گئی ہے اندہ اور نفیس مال انسان کی فطرت ہے کہ وہ اندہ یعنی کہ اور اچھے مال کو پسند کرتا ہے سائنس کی اجادات کی بدولت اندہ اور نفیس اشیاء بنانے میں مدد ملی ہے مشینیں اندہ کپڑا بناتی ہیں اندہ جوتے تیار ہوتے ہیں اور دیگر ضروریات زندگی بھی اندہ قسم کی میسر آتی ہیں سائنس نے ہماری زندگی میں انقلاب پر باگر دیا ہے خوشحال زندگی سائنسی اجادات کی بدولت زندگی آسان بن گئی ہے ترقی کے مواقع حاصل ہوئے ہیں ذرائط اور سنت کے میدان میں ترقی ہوئی ہے افراد کو روزگار ملا ہے میار زندگی بلند ہوا ہے پیداوار میں خاطر خوا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے افراد کی سوچ میں تبدیلی آگئی ہے مدنیات کی تلاش ڈیمپ اور بھیراجوں کی تبیر بھی سائنس کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی ہے افسوسناک پہلے دفاعی خدمات اب وہ میدان جنگ میں نئے ہتھیاروں سے اراستہ ہو کر جاتا ہے انسان کی فطری بہادری اب کوئی وقت نہیں رکھتی بندوق اور توپ کے ہتھیار پرانے ہو چکے ہیں ان کی جگہ راکٹوں میزائل اور بمبونے بمبونے لے لی ہے بام جوتے ہیں سائنس نے دفاعی حسار ناقابل تسخیر بنا دیا ہے افسوسناک پہلو یعنی کہ منفی پہلو یہ تو ہم نے سارے مصبت پہلو پڑے ہیں سائنس کے اب ہم منفی پہلو پڑیں گے سائنسی ایجادات نے اگر ایک طرف تو معاشرتی زندگی کو استحقام بکشا ہے تو دوسری طرف یہ معاشرہ کی سلامتی کے لیے مستقیل خطرہ بن چکی ہے اس کی بدولت ایٹم بام ہیڈروجن بام اور ایسے محلق ہتیار ایجاد ہو چکے ہیں جو چند لنگوں میں دنیا کو نستو نابود کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں بجلی اگرچہ ایک مفید ترین ایجاد ہے لیکن سراسی گفلت سے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے یعنی انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اسی طرح ریڈیو سینیمار ٹیلی ویون اور وی سی آر وغیرہ جہاں انسان کی تفریح اور پیغام رسانی کا ذریعہ ہیں وہاں یہ معاشرے میں ایسا زہر گول رہے ہیں جس سے اخلاق تباہ و برباد بھور کر رہ گیا ہے یہ میڈیا ایک افرد کو دوسرے سے جدا کر رہا ہے اور ایک دوسرے میں دشمنی کا مادہ پیدا کر رہا ہے سائنسی ترقی کا یہ پہلو انتہائی افسوسناک ہے یہ تھا ہمارا مضمون تو پیارے بچوں آپ نے اس مضمون کو اپنے ریجسٹر کے اوپر بہت نیٹ اینڈ کلین لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ